سلام علیکم ورحمت اللہ دوستو آمیر قیم خدق بر کی آر میرے انٹرنیشنل کے پلیٹ فارم سے ایک چھوٹی سی ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں پیش دوستو بات کرنا چاہتا ہوں سیفٹی فرسٹ جو بھائی لیگلی طور پہ جن کے پاس پسٹل ہیں ہینڈ گنز ہیں وہ اس کو کیری کرتے ہیں وہ اس کو رکھتے ہیں اپنے پاس گھر میں رکھا ہوا ہے یا اپنی باڈی پہ کیری کرتے ہیں اپنی گاڑی میں کیری کرتے ہیں تو ایک چیز جو انہیں ذہن میں بٹھانی ہے وہ یہ بٹھانی ہے کہ جب کبھی انہوں نے اپنا پسٹل ہاتھ میں اٹھایا چاہے اس وقت پہ جو اس پسٹل کی کنڈیشن ہے کہ اس سے میں نے میکزین بھی نکالی ہوئی ہے میں اس کو پہلے چیک کر چکا تھا کہ اس کا چیمبر بھی خالی ہے لیکن میں نے اس کو جس وقت پہ جب بھی اب بھی جب ہاتھ میں اٹھایا تو میں یہ کنسیڈر کر رہا ہوں کہ ہو سکتا کہ اس پسٹل کے اندر جو ہے وہ اس کے چیمبر میں موجود ہو اور ٹرگر دبانے سے جو ہے فائر ہو جائے تو اس کو اٹھانے کے بعد ایک مرتبہ میں اس کو چیک کر لوں گا کہ اس کا چیمبر جو ہے وہ لوڈڈ نہیں ہے اور اب اس کے بعد اگر پھر بھی میں نے ڈرائی فائر بھی کرنا ہے تو یا ہوا میں یا کسی بھی انسان کی طرف کسی بھی اوبجکٹ کی طرف کر کے آپ نے کبھی بھی ڈرائی فائر بھی نہیں کرنا نمبر ون نمبر ٹو آپ لوگوں نے اکثر گن گن انتھوزیاسٹ کی زبان سے سنا ہوگا میرے جیسے سادے بندے کو تو نہیں ہے بتا جی کاغڈ اینڈ لاک پوزیشن کاغڈ اینڈ لاک پوزیشن اس کو کہتے ہیں کہ آپ یہ کنسیڈر کریں کہ اس میں راؤنڈز ہیں اس وقت پہ اس کو میں نے گن میں ڈال دیا ہے اور میں نے فرسٹ راؤنڈ جو ہے وہ میں نے چیمبر لوٹ کر دیا ہے اب اس وقت پہ میری گن کے اندر آہ راؤنڈ جو ہے وہ چیمبر میں ہے اور میں اس کو اس کی جو ہیمر ہے اس کو میں نے کاغ کیا ہوا ہے اور میں اس کو لاک کر دیتا ہوں تو دس کنڈیشن اس کال کاغڈ اینڈ لاک پوزیشن اور دو کہ میں جانتا ہوں کہ یہ پسٹل جب تک یہ ڈروپ سیف بھی ہے آپ کے پاس ڈروپ سیفٹی بھی ہو فائر انکن بلوک بھی ہو میں جانتا ہوں کہ یہ فائر نہیں کرے گا انٹل انلیس اس کے ٹریگر کو نہ دبایا جائے اس کے سیفٹی کو انلوک نہ کیا جائے لیکن میں کبھی بھی ریکومنڈ نہیں کرتا کاغڈ اینڈ لاک پوزیشن میں پسٹل کو گھمانے کا اس سے ایک اور پوزیشن ہے جس میں کاغڈ اینڈ جو جو سٹریکر ہے اس کو میں بٹھا دوں گا ٹھیک ہے جی لائک ان دا کیس اس کو یہ میں نے اس کے ٹریگر کو بٹھا دیا راؤن مو میں ہے اب جب مجھے ضرورت پڑے گی تو مجھے صرف اس کے ٹریگر کو پل کرنا ہے بہت سارے ڈبل ایکٹن پسٹلز میں آپ کو کو ٹریگر پل کرنے کی یہ سوری ٹریگر پل اس کی ہیمر کو پل کرنا ہے بہت سارے سٹریکر بیس پسٹلز میں آپ کو چونکہ وہاں پہ سٹریکر نہیں ہیں تو وہاں پہ آپ کو جو ہے تھوڑی سی تکلیف ہو سکتی ہے صورت میں تو آہ دوستو ہمیشہ سیفٹی کو جو ہے وہ آہ اٹموسٹ آگے رکھیے سب سے پہلے سیفٹی کو رکھیے جو سٹریکر فائر پسٹل ہے ان میں کوشش ہی کریں کہ ان کو چیمبر لوٹ کر کے نہ پھیرائیں ان کی میگزین میں راؤنڈز ڈال کے اس کو صرف پسٹل میں ڈالی ہو جس وقت ضرورت پڑے آپ اس کو کوک کر کے استعمال کر سکتے ہیں جو اور ڈرائے فائر بھی اچھا نہیں ہوتا پسٹل کا بار بار اس سے جو ہوتا ہے اس کی فائرنگ پین پہ جو ہے وہ جرک ہر بار اس کو ہٹ لگتی ہے تو دوستو جب کبھی آپ کسی بھی فائر عام آپ کے پاس ہو سیفٹی فرز جی اس کا چیمبر چیک کریں اس کی میکڈین چیک کریں اور کوشش یہ کیا کریں کہ اپنا ویپن کسی دوسرے کے ہاتھ میں آہ مت دیا کریں آہ اگر آپ نے دینا بھی ہے تو پہلے اس کو آپ چیک کریں اور لینے کے بعد بھی اس کو چیک کریں جی تو اسی طرح کی چھوٹی چھوٹی ویڈیوز کے ساتھ انشاءاللہ شورٹس کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے جی آپ کے پاس بہت شکریہ بہت میں حقا ہے